ہنو فکر کو مور دینا چاہتا ہوں حضرات یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی مر گیا آپ کہاں جاتے ہو میں کہتا ہوں مومن مرتا نہیں ہے ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے کلو نفسن زائی قتل محول ہر چاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے ایک ہے مرنا اور ایک ہے چکھنا جو بیمان ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں ان کے جسم کو دیکھو جسم کا پتہ نہیں ہڈیوں کا پتہ نہیں کفن کا پتہ نہیں مگر جو وفادارے پیغمبر ہیں جو مصطفیٰ جانے رحمت کے گنام ہیں ان کی قبر بھی سلامت ہے ان کا جسم بھی سلامت ہے اللہ اللہ آج اب میں بتاتا ہوں پیارے ہم لوگ یوپی میں جہاں پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بار میں وہاں پر بارش کا معاملہ ہوا اتنی تیج بارش ہوئی ایک قبر سے تک تھا ہٹا اللہ اللہ لوگوں نے کیا دیکھا کفن بھی سلامت ہے جسم بھی سلامت ہے پوچھا گیا یہ تو بہت سال ہو گیا اس کا انتقال ہوا تھا گھر جب پتا چلایا تو معلوم پڑا یہ ایک باپ کا بیٹا تھا مگر یہ عام بیٹا نہیں تھا یہ بیٹا حافظ قرآن تھا مجھے کہنے دیا دائے کہ ایک حافظ قرآن کا جب کفن سلامت ہے جسم سلامت ہے تو صاحب قرآن کے عظمت کا عالم کیا ہوگا مدینہ کے رسول کے عظمت کا عالم کیا ہوگا چلتے ہیں دلی اللہ حضرت باقی بللہ کے انتقال کا وقت قریب آیا اپنے تمام مریدوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا سارے لوگ قریب آگے کہا خبردار میں وسیعت کر رہا ہوں کوئی جوا کے قریب نہیں جائے گا کوئی شراب کے قریب نہیں جائے گا کوئی نماز نہیں چھوڑے گا آپ وسیعت کرتے کرتے فرماتے ہیں دیکھو میرا انتقال ہونے والا ہے سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے مگر یاد رکھو خبردار کوئی شریعت سے ہٹ کر کے کوئی کام نہیں کرے گا شریعت کے وصول کے دارے میں رہ کر کے ہر کام کرنا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے کرنا کرتے کرتے حضرت باقی بلہ نے ایک نوجوان کونے پہ بیٹھا تھا اشارہ کیا کہاو قریب آجاؤ نوجوان وہاں سے اٹھا اٹھنے کے بعد سامنے آکے بیٹھ گیا حضرت باقی بلہ فرماتے اور قریب آجاؤں جب وہ اور قریب آیا حضرت باقی بلہ کے قریب آجاؤں حضرت باقی بلہ نے اپنے جیم میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد پانچ روپیہ نکالا قریب لائیا حضرت باقی بلہ نے چھپکے سے کان میں فرمایا لے یہ پانچ روپیہ رکھ لے میرے کفن کی چوری مت کرنا وہ چھوکیا ارے کہا سرکار آپ جانتے ہو میں کفن چور ہوں سرکار معاف کر دو میں کبھی کفن کی چوری نہیں کروں گا سرکار آپ نے دل کے راہ ارادے کو جان لیا آپ نے یہ بھی مجھے پہچان لیا کہ میں کفن چور ہوں سرکار اگر کوئی دوسرا ہوتا تو مجھے بھرے مجمبے مجھے زلیل کر دیتا مجھے رسوہ کر دیتا سرکار آپ سچے پیر ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے میں توبہ کرتا ہوں حضور اب کسی کے کفن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کسی کے کفن کی چوری نہیں کروں گا حضرت باقی بلہ نے فرمایا کبھی چوری مت کرنا کفن کے قریم مت جانا کہ سرکار بلکل نہیں جاؤں گا پانچ روپیہ مل گیا حضرت باقی بلہ کا انتقال ہوا اللہ اکبر شہر میں ہنگامہ ہے پیر کا انتقال ہو گیا حضرت باقی بلہ کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر مریدوں نے بہت اچھا کفن دیا اور دینے کے بعد میں گسل دینے کے بعد کفن پہنایا اور پہنانے کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے کفن چور گسل دیا جا رہا ہے کفن چور دیکھ رہا ہے کفن کو پہنایا گیا کفن چور کی نظریں کفن پر جمی ہو جنازے کی نماز ہوتی ہے اور جیسے جنازے کی نماز ہوئی کبر کے حوالے کیا گیا چکتہ لگا کہ مٹھی برابر کر دی گئی اور کرنے کے بعد میں جب سارے لوگ گھر کی طرف لوٹ کر کے آئے تو رات میں بارہ ایک بجے کا وقت تھا قرآن کہتا ہے ان شیطانہ انسانی عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن بھائی شیطان چھپا تھو شیطان آ گیا شیطان نے ورگلایا کہا چل سونے کا وقت نہیں ہے پیر صاحب کا کپن بہت قیمتی تھا اس نے کہا شیطان میں بہتا رہے وہ تو مر گئے وہ دیکھنے دھوڑی آ رہے ہیں چل اس کو کیا خبر تھی کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے اس کو کیا خبر تھی ورگلایا بہتا ہے اٹھا پھولا لیا لینے کے بعد میں قبر پر پہنچا اور جیسے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا مشکو امبر کی خوشبو آ رہی ہے باغا شیطان نے کہا ناندان بھائی کیوں رہا ہے کہا پیر صاحب کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے اس نے کہا ابھی تازہ تازہ مرے ہیں ان کو تفن کیا گیا ہے اس لیے خوشبو آ رہی ہے تب تک کہ پیچھے پھر پلٹا اس کو کیا خبر تھی کہ اللہ کے رسول کی آمد ہوئی ہے نبی اکونین اپنے غلاموں کے قبر میں تصریف لاتے ہیں اور غلام نبی کے قبر سے خوشبو ہی خوشبو آتی ہے اللہ فبر پھر پلٹا اور پھٹنے کے بعد میں مٹی ہٹاتا گیا ہٹاتا گیا ہٹانے کے بعد میں جیسے مٹی ہٹائی اور مٹی جب ہٹ گئی ایک چکتہ ہٹایا تو کیا دیکھا قبر پورا بکے نور بنا ہوا ہے قبر میں اجالہ ہی اجالہ ہے پھر بھاگا شایطان نے کہا نادان بھاگ دو رہا ہے ارے کہا پیر صاحب کے قبر میں تو اندھیرہ نہیں اجالہ ہی اجالہ ہے اس نے کہا تازہ تازہ دفن کیا گیا ہے اس کو کیا خبر تھی کہ جس کے قبر میں مدینے کے تازدار آئے ہیں اس کے قبر میں اندھیرہ نہیں اجالہ ہوگا تب ہی تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں قبر میں لہر آئیں گے تاہ شروع چشم نور کے اور جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی اللہ حق پر مرد مومن مرتا نہیں ہے اور کس کہنے والے نے برے چندان میں کہ دیا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا کون کہتا ہے کہ مومن ارے مر گیا قید اسے چھوٹا وہ تو اپنے گھر گیا بلکہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے یہ بھاگا شیطان نے کا بھاگتا کیوں ہے ابھی تازہ تازہ دفن ہوئے ہیں اس لئے پھر دھوہ کے قبر میں اجالہ ہے یہ پھر پلتا حضرت باقی بللہ کے قبر کے قریب پہتا اور پہنچنے کے بعد میں جیسے قبر پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں تکتہ ہٹایا ایک تکتہ ہٹایا دوسرا ہٹایا دوسرا ہٹایا ہٹانے کے بعد میں اب کفن چور نے سوچا اب آسانی ہو گئی اب لاؤ کفن کو کھیچ لوں جیسے حضرت باقی بلہ کے کفن پر ہاتھ کو رکھا تب تک کہ حضرت باقی بلہ نے کربٹ لی اور کفن چور کے ہاتھ کو پکڑ لیا ارے کہاں سرکار چھوڑ دو اب چوری نہیں کروں گا کہاں نادان ایک جنتی ہو کر کے جنتی کا کفن چوری کا نہیں آیا ہے کہاں سرکار میں کیسے جنتی ہوں جنتی تو آپ ہیں لوگوں نے سمجھا تھا کہ ہم مر گئے میں نے سمجھا تھا کہ ہم مر گئے مگر یہ نہ مرا ہے نہ مرنے بالا ہے جوڑی کے طرح سے مقدر سبرنے بالا ہے کہاں تو ہی نہیں چاہے اعلان کر دے کہ جن لوگوں نے حضرت باقی بلہ کے نماز جنادہ میں شرکت دی ہے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے سب کی مقفرت فرما دی ہے مجھے کہنے دیا جائے باقی بلہ کے جنادہ میں شرکت کرنے سے جب بخش کا پربانہ مل سکتا ہے تو سرکار قریم نماز کی یاد منا ہوگے تو بخش کا پربانہ کیوں نہیں ملے گا حضرت جلبہ شاہ سے محبت کروگے تو بخش کا پربانہ کیوں نہیں ملے گا میں کہتا ہوں ولیوں سے ہمیں کل بھی پیار تھا آج بھی پیار ہے اور صبح قیامت تک ان سے ہم محبت کرتے رہے ہیں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ نماز بھی پڑھنی فضر کی نہیں پڑھنی پڑھنی نماز نا فضر کی انشاءاللہ اور ملکہ اب پوری دات ہم تقریر کرتے رہے ہیں آپ سنیں اس طرح چورہ ہے پر آپ سے پوچھا جائے صاحب تقریر کیسی ہوئے مزہ آگیا کیا سمجھا بولے وہی نہیں سمجھا اس کان سے سنن کے اس کان سے نکالنے کوئی فائدہ ہے ایک لفظ سنن کر کے دل میں بسا لیں تو آپ کا بھی بیڑا پار میرا بھی بیڑا پار آیا آنکھ توفانے نوح لانے سے کیا فائدہ تو عشق ہی کافی ہے گر کتسر کریں اور سن لیں آخری بات بتا کے میں بھی تقریر ختم کر رہا ہوں آپ گھبرائیں تو نہیں ہو دونوں ہاتھوں اٹھا گئے دو یا خاجہ غری نماز ماشاءاللہ سب بیدار ہے سننی تو ہمیشہ مست رہتا ہے جو پست تھے وہ پست ہیں اور پست ہی رہیں گے اور جو مست تھے وہ مست ہیں اور مست ہی رہیں گے گوث و خاجہ کے غلام پست نہیں ہوتے ہمیشہ مست رہتے ہیں لیکن وہ الگ بات ہے وہ سعودیہ کے ریال کو کوئی پاک پست ہو جاتا ہے اور کوئی خاجہ کے فیضان کو پاک مست ہو جاتا ہے یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اپنے اپنے قسمت کی بات ہے پیارے اب جناب بتاؤ اللہ کا ولی جب زندہ ہے تو مدینہ کے تازدار کتنا زندہ ہوں گے سبحان اللہ اور یہ نادان کہتے ہیں ماذا اللہ کہ اللہ کے نبی نے فرمو میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے ترجمہ انہوں نے غلط کر دیا حضور نے فرمایا تھا میں بھی مر کر مٹی سے 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 ملنے والا ہوں حضرات سے اور میں میں فرق ہے کی نہیں فرق ہے سے ملنے والا ہوں فلسالیموں نے ترجمہ غلط کر دیا نادان دیکھ جب غلامِ نبی اپنے قبر میں زندہ ہے تو نبیوں کا امام کیوں نہیں زندہ ہوگا مدینہ کا تازدار کیوں نہیں زندہ ہوگا حضرات آؤ میں عرض کروں پیارے یہی عدمِ شریف ہے عدمِ شریف آپ گئے ہیں بار بار گئے ہیں غریب نماز کے چوکھر پر جب جایا کرو تو بڑے عدب کے ساتھ جایا کرو بڑے احترام کے ساتھ جایا کرو بڑی محبت سے جایا کرو پیارے جب غریب نماز سرکار کی چوکھر پر آپ کی حاضری ہو تو بڑے عدب سے جانا اور جانے کے بعد میں غریب نماز سرکار کی چوکھر پر حاضر ہونے سے پہلے پہلے ایک طرف شاہ جہانی محضر ہے ایک طرف عالمگینی محضر ہے ایک طرف اولیاء محضر ہے حضرات یہ محضر ہے محضر میں جانا وضو کرنا وضو کرنے کے بعد میں اگر سفر کے دوران نمازیں قضاء ہوئی ہیں تو پہلے اس کو ادا کرنا اور ادا کرنے کے بعد اور پھر جانا غریب نماز کی چوکھر پر اور پہلے کی طرف جانا اور جانے کے بعد میں آپ بہنے طرف کھڑے ہو جانا کھڑے ہونے کے بعد میں اس طرح کھڑے ہونا کہ غریب نماز کا چہرہ نظروں کے سامنے اور مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں جانا اور جانے کے بعد میں غریب نماز کے چوکھر پر جانا اور چادر کو پکڑنا پکڑنے کے بعد میں کہنا خاجہ اب الخرکانی کا خرکہ دے دو ہائے ہائے میرا خاجہ جب وہ اس کے تاریخ آتی ہے تو دولہ بنتا ہے سبحان اللہ بنتا نہیں بنتا دولہ بنتا ہے سبحان اللہ تو جانا اور چادرِ غریب نواز کو پکل کر کرنا خاجہ ابو الخیرکانی کا خیرکہ دے دو خاجہ عثمانِ حارونی کا صدقہ دے دو خاجہ ابو الخیرکانی کا خیرکہ دے دو خاجہ عثمانِ حارونی کا صدقہ دے دو ہوگا ہم پر حسان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خاجہ اور حضرات اپنے تو اپنے ہیں میں نے انگریزوں کو بھی دیکھا جن کو کپڑا پہننے کا شعور نہیں وہ بھی پھول کو سر پہ رکھ کے ٹوپی لگا کر کے اور پورا کپڑا پہن کے چلے ہیں غریب نماز کی چوکھٹ پر میں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ تم تو ننگے ہو تمہیں کپڑا پہننے کا شعور نہیں مگر خادا کی بارگاہ میں کپڑا پہن کے عطف کے دائرے میں سر پہ ٹوپی ہے اور سر پہ غلاب کا پھول ہے جا رہے ہو تو انگریزوں نے بھی کہا تھا یہ عام انستان کا روضہ نہیں ہے یہ ہندوستان کے راجہ کا روضہ ہے یہ عطاع رسول کا روضہ ہے اور انہوں نے بھی کہا تھا روضہ آلی شان تمہارا یا خاجا روضہ آلی شان تمہارا یا خاجا روزہ علی شان تمہارا یا خاجہ شیدہ ہر انسان تمہارا یا خاجہ شیدہ ہر انسان تمہارا یا خاجہ آؤ جرا دیکھو میرے غریم نمات کتنا اپنے مزار میں زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہیں ہم غریبوں کی فریاد کیسے سنتے ہیں عطا رسول کیسے نمازتے ہیں اللہ اللہ آپ نے ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سلطان اورنگ زیب عالم کی رحمت اللہ 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 آورنگ زیب کا نام کون نہیں جانتا ہے مگر آت تاریخ کا جنازہ نکالا گیا تاریخ کو تول مرول کر کے لوگوں نے پیش کر دیا اور کہہ دیا ماز اللہ کہ آورنگ زیب عالم گیر تو ماز اللہ نائن انصاب نہیں کرتے تھے غیر مسلموں پر بہت ظلم کرتے تھے میں کہتا ہوں جملہ سمحا لو آورنگ زیب عالم گیر کے تاریخ کو آپ نہیں پڑا ہے آورنگ زیب عالم گیر ایک منصیب بادشاہ تھے آورنگ زیب عالم گیر آورنگ زیب عالم گیر اگر انصاب نہیں کر رہے تھے اگر غیر مسلموں کو مار رہے تھے تو بتاؤ اتر پردیس میں صرف بارہ ہزار مندروں کو وزیفہ کس نے دلوایا تھا یہ آورنگ زیب عالم گیر نے دلوایا تھا اللہ اللہ اگر آورنگ زیب نائنصافی کر رہے تھے تو بتاؤ آورنگ زیب کا سب سے پہلا وزیر خزانہ ایک غیر مسلم ہندو بھائی کون تھا اللہ اللہ یہ آورنگ زیب کا انصاب تھا آورنگ زیب نے ان کو مارا ہے جو پہائیوں میں چھپ کر کے دوسروں کی بہو بیٹیوں کا عزت کو لوٹ رہے تھے آورنگ زیب نے ان کو مارا ہے یہی سلطان آورنگ زیب عالمگیر ہے ان کے دور میں فتنے بہت جنم لے چکے تھے آج آپ نے دیکھا ہوگا حضرت اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو فرضی مزار پر جاتا ہے اس پر اللہ اس کے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے مزار یعنی صاحب مزار کا موجود ہونا جب تک کہ کوئی شرعی ثبوت نہ ہو آپ کو اس مزار پر نہیں جانا چاہیے آورنگ زیب عالمگیر کا دور دورہ ہے اللہ اللہ اسی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگوں نے فرضی مزار بنا لیا تھا یہ لکرشاہ بابا کا مزار ہے یہ فیڑ والے بابا ہے یہ برگت والے بابا ہے یہ نیم والے بابا ہے اللہ افکبر بہت سارے مزار تھے مگر آورنگ زیب عالمگیر کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے مزار میں زندہ ہوتا ہے سبحان اللہ یہ آورنگ زیب عالمگیر کا عقیدہ تھا آورنگ زیب عالمگیر اللہ وقت پر اس کے قائل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے آپ نے دلی کی جامعہ مجل سے اعلان کر دیا کہ میں ہر ہر مزار پر جاؤں گا اور جس مزار پر میری حاضری ہوگی میں تین مرتبہ سلام کروں گا اگر مزار کے اندر سے دباب آیا تو ٹھیک ہے ونہ میں کہوں گا سپاہیوں سے کہ مزار کو گرا دو نہ جانے کتنے مزاروں کو توڑا تھا آورنگ زیب عالمگیر نے جس مزار سے آواز نہیں آئی تھی اللہ اللہ آپ آتے اور جہاں سے آزواز آ جاتی سلام کا دباب آتا آورنگ زیب وہاں پر فات یہاں پڑھتے اور پڑھنے کے بعد آگے بڑھ جایا کرتے تھے ایسے حاضری دیتے دیتے دلی سے راجستان آئی راجستان سے جب عالمیر پہتے اللہ اللہ عطائے رسول کے آستانے کا چڑ جاتا غریب نماز کے عدمت کا ڈنکہ بڑھ رہا تھا آئے اور آنے کے بعد میں جیسے بلند دروازے پر نظر پڑتی ہے آج بھی لکھا ہے نائب مصطفیٰ غریب نمار جلبر مصطفیٰ مرتضیٰ غریب نمار اللہ اللہ بلند دروازے پر آپ کی نظر پڑی مگر آپ عالمیر گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا بکھاریوں کے لائن لگی رہتی ہے بکھاری دوڑتے ہیں بری تیڑی کے ساتھ اور دوڑنے کے بار میں کوئی کہتا ہے خادہ کے نام پر دو کسی کا ہاتھ غائب ہے کسی کا پیر غائب ہے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں سب کہتے ہیں خادہ کے نام پر دو خادہ کے نام پر دو سب مانگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اللہ آورنگ زیب عالمگیر ہے اللہ افق پر سادگی ہے سادہ لباس ہے جسم پر پھٹا پھرانا لباس ہے آورنگ زیب کی حادری ہوئی تمام بھقیر دوڑے اور دوڑنے کے بار میں سب نے ایک زبان ہو کے کہا خادہ کے نام پر دو خادہ کے نام پر دو آورنگ زیب عالم کی رحمت اللہ تعالی نے اللہ افق پر آپ نے کہا تم کون ہو کام بکھاری ہے ہمارے ہاتھ نہیں ہے ہمارے پیڑ نہیں ہے ہماری آنکھیں نہیں ہیں آورنگ زیب نے ایک آنکھ کے اندرے سے پوچھا ہے بتاؤ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا اے آنے والے شخص تجھے پتہ نہیں ہے ہم غریب نماز کی بارگاہ میں آئے تھے اپنے آنکھ کو مانگنے کے لئے کہا کتنے سال ہو گئے کہا پندرہ سال ہو گئے پیر کے لنگلے سے پوچھا تو کیا کر رہا ہے کہا حضور پیر مانگنے آیا تھا میں نے سنا تھا اتائے رسول کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے کہا تجھے پیر نہیں ملا کہا دس سال ہو گیا اگر پیر ملتا تو کیا کرتا ہاتھ کے لولے سے پوچھا تو کیا کر رہا ہے کہا ہاتھ مانگنے آیا تھا اتائے رسول کی بارگاہ میں کہا کتنے سال ہو گئے کہا پانچ سال ہو گئے آورنگ سیب آلمگیر اللہ وقت پر دلوں کے راز کو جان لیتے ہیں اور آپ نے سمجھ گئے کہ غریب نماز کے نام پر یہ لوگ پیٹ پال لے ہیں اور میرے خاجہ کو بدنام کر رہے ہیں آورنگ سیب آلمگیر نے میان سے طلبان نکالی آورنگ سیب آلمگیر ہے اب سارے لوگ کاپنے لگے ہائے اب کیا ہوگا یہ تو سلطان آگئے یہ تو آورنگ سیب آلمگیر آگئے اللہ وقت پر جائشہ تاری ہے کاپنے لگے کہا سلطان کیا حکم کہا میں اندر جا رہا ہوں فاتحہ پڑھ لے کے لئے اور جو واپس آؤ اگر مجھے ایک بھی لنگلا لولا اندھا ندر آیا تو سب کی گردن مار دوں گا کہا سلطان آب کا حکم سر آگوں پر اللہ اللہ بھوجیوں سے کہا خبردار کوئی بھاگنے نہ پائے چاروں طرف سپاہی لگے ہیں اب بھاگے تو کیسے بھاگے آورنگ سیب نے کہا تھا میں اندر سے آؤں تو مجھے ایک بھی لنگلا نہ ملے اب بھاگنے کی کوشی کر رہے ہیں مگر بھاگے تو کیسے بھاگے اللہ اللہ ان لوگوں نے سوچا اگر بھاگوں گا تو جان جائے گی نہیں بھاگوں گا تو گردن مار دی جائے گی ایک زبان ہو کر کے خریم نماز کے گمبت پر نظریں جمعی آنکھوں میں آنسو جاری ہے عرض کرتے ہیں اوہ بھارت کے راجہ اوہ ہم غریبوں کے خادہ اولادِ علی آپ کو امامِ حسن کا بارتہ امامِ حسین کا بارتہ اے خادہ ابھی تک تو آپ کے نام پر پیٹ پالا تھا مگر آج کرم نہ ہوئی تو جان جائے گی آورنگ زیب کا اعلان ہو گیا ہے میرے خادہ کرم کرو سارے بکھاری رو رہے ہیں ادھر آورنگ زیب آلم گی گریب نواز کی بارگاہ میں حادر ہوئے حادر ہونے کے بعد میں کہا اے ہندوستان کے راجہ اے سیدہ فاطمہ کے گلشن کے پھول اے مولای کائنات کے آنکھوں کے نور اے میرے خادہ میں جانتا ہوں آپ اولادِ علی ہیں آپ حسنی حسینی ہیں گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں اے میرے پیارے خادہ مگر میرا وصول ہے آورنگ زیب جس مزار پر جاتا ہے تین مرتبہ سلام کرتا ہے سرکار وصول کے مطابق میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں میرے سلام کا ڈباب آیا تو ٹھیک ہے ونہ مزار گرانا نہ پڑ جائے سرکار اس قام سے ہمیں بچائیے میرے خریم نماز ہم پر قرم کرو آورنگ زیب آلم گیر حاضر ہیں اللہ وقت پر جسم کاف رہا ہے آپ نے پہلی مرتبہ سلام کیا السلام علیکم یا صاحبِ مزار اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے آورنگ زیب آلم گیر کاف جاتے ہیں کہتے ہیں میرے خواہجہ اے اطاعِ رسول آپ تو اولادِ علی ہیں آپ تو آلِ رسول ہیں میرے سرکار آواز کیوں نہیں آ رہی ہے میرے آقا کرم کرو اللہ اللہ دوسری مرتبہ سلام کے السلام علیکم یا صاحبِ مزار اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اب آورنگ زیب آلم گیر کی آنکھوں میں آنسو ہے میرے پیارے خواہجہ اگر اب کی بار آواز نہیں آئی تو آورنگ زیب جو کہتا ہے آورنگ زیب آلم گیر نے کہا السلام علیکم یا صاحبِ مزار اندر سے آباز آئی والیکم السلام یا جلالی بانشاہ تب تک کے قدم سرکار اطاعِ رسول کے مزارِ باغ سے آورنگ زیب لپڑ گئے کہاں سرکار ایک بار سلام کیا جب آم نہ آیا دوسری بار سلام کیا جب آم نہ آیا یا دوسری بار جب سلام کیا تو جب آبایا معاملہ کیا ہے اطاعِ رسول کے قبر سے آباز آتی ہے اے آورنگ زیب آلم گیر سن جب پہلی بار تُو نے سلام کیا تو میں خانِ کعبہ کا تباب کر رہا تھا دوسری مرتبہ جب تُو نے سلام کیا تو میں روزہ رسول پر سلام پڑھ رہا تھا اور دوسری مرتبہ جیسے سلام کرنا چاہا میرے نبی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے میند دل اجمیر جاؤ اپنے کمرے پاک سے آنے والے آورنگ زیب کے سلام کا جواب دو اے آورنگ زیب تیرے سلام کا جملہ ختم نہیں ہونے پایا میں اب دینے سے اجمیر آگیا اور تیرے سلام کا جواب دیکھے زمانے کو بتا دیا کہ جب بھارت کے راجہ غریبوں کے خاجہ میند دین کے رفتار کا یہ حال ہے تم مدینے کے رسول کے رفتار کا علم سلام کا جملہ ختم نہیں ہوا خاجہ مدینے سے پہلی بات تو یہ کہ میرے غریب نوال نے بتا دیا جب میرے طاقت کا یہ حال ہے تو میرے آقا کے طاقت کا علم کیا ہوگا دوسری بات غریب نوال نے کہا سلام کا جواب مردانی زندہ دیتا ہے سبحان اللہ آورنگ زیب عالم کی رفات یہاں پر کر کے نکلے اور نکلنے کے بعد باہت دیکھا چلو چل کر کے جائے جالوں دیکھا ساری بھوج گھری ہے اور گھری ہونے کے بعد میں دیکھا وہاں پر چند لوگ پوچھا اے لوگو یہ بتاؤ ہاتھ کے لولے کدھر گئے پہر کے لنگڑے کدھر گئے آنکھ کے اندھے کدھر گئے کہاں یہاں سلطان آپ ادھر گئے تو ہم ہی در ہوئے کہاں مطلب کیا کہ ابھی تک کہ قریم نماز کے نام پر میں نے پیٹ کو پالا تھا مگر سچے دل سے جب قریم نماز کو پکارا ہے رب نے فضل فرمایا سرکارت آئے رسول کا کرم ہوا اللہ نے شفا دے دی ہے اللہ نے شفا دے دی تب سلطان اورنگزیو اپنے زبان سے بے ساکتا گمبت قریم نماز کو دیکھ کر کے گویا اللہمہ حسن رضا خان کے زبانی پکار اٹھے خواہ جائے ہندو وہ درو پار حیالہ تیرا خواہ جائے ہندو وہ درو پار حیالہ تیرا کبھی میں روم نہیں مانگنے والا تیرا والا تیرا کبھی میں روم نہیں مانگنے والا تیرا قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہ آمن تقل اللہ وکون ما صادقی آئی ایمان والو اللہ حسن درو اور سچوں کے ساتھ سچوں کی جماعت اولیاء اللہ کی جماعت مطلب ساتھ ہونے کا کیا ہے ان کے نقش قدم پر چلو یہ دیکھو یہ نماز نہیں چھوڑے ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے بدرگوں سے محبت کرتے تھے ہم بھی کریں گے انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نہیں وفا کیا آپ نے یاد کیا تو میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ اور امان یہ ہمارے نقیب جلسہ محترم محب گرامی حضرت علامہ شاریق رضا صاحب جو کمالپوری کے نام سے جانے جاتے الحمدللہ انہوں نے دعوت پیشکی میں حاضر ہوا اللہ تعالی ہم سب کے حاضری کو اللہ اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں یہ توفیق اطاع فرمائے کہ جب تک ہم زندہ رہیں اپنے بزرگوں کی یاد مناتے رہیں جو کچھ میں بولا ہوں اگر بولنے میں اس میں کوئی لفظن کیسا ہون کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب کی بارگاہ میں ہم حاضرین کو گواہ بنا کر کے توبہ کر رہے ہیں استغفراللہ رب من قلی سلام اس پر کے جس نے فضل کے موٹی بھی کھیرے ہیں اور سلام اس پر کے جس نے گنہگاروں کو فرما آیا کی میرے ہیں یہ چلسے نور زندہ بعد پائندہ بعد پرکھا ہے تو برسات ہوگی رہی زندگی تو ملاقات ہوگی اسلام